بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے ملک ہندوستان میں خصوصیت کے ساتھ اہلِ اسلام کے خلاف کی جانے والی سازشوں میں ایک بنیادی سازش ہے ان کی تہذیب اور شناخت کے مٹانے کی سازش چنانچہ اسی کا نتیجہ ہے کہ ملک میں جگہ جگہ آپ یہ مناظر دیکھتے ہوں گے دیکھ رہے ہیں کہ اپنی تہذیب کو دوسرے مذاہب کے لوگوں پر تھوپنے کی کوشش ہے اور نتیجے میں دو صورتیں ہیں یا تو دوسرے مذاہب کے لوگ اس تہذیب کو اپنائیں جس کو وہ تھوپنا چاہتے ہیں بس صورت دیگر گولی جسم کے کس حصے میں لگے گی یہ تو ظاہر ہے کہ عرباب اقتدار ہی کو تہ کرنا ہے جرم کسی کا بھی ہوگا غلطی کسی کی بھی ہوگی کسی کے اپنے مکان پر چڑھ کر جبر و زور کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے اپنے ایک خاص جھنڈے کو جو کسی خاص مدہبی موقع کی مناسبت سے اس نے اپنے گھر پر لگایا ہوگا اسے اتارا جائے گا اپنا جھنڈہ لگایا جائے گا لگانے والا بھی تصویر میں صاف ہوگا اور لگنے والا بھی تصویر میں صاف ہوگا یعنی وہ جھنڈہ بھی صاف ہے اس کو لگانے والا اور اس کے پہلے جو جھنڈہ وہاں نصب ہے اس کو اتارنے والا وہ دونوں جھنڈے بھی تصویر میں صاف ہے اور وہ لگانے والا بندہ اتارنے والا بندہ بھی صاف ہے اس کے باوجود بھی ٹی وی کی ہیڈ لائن بول کے بتاتی ہے بہرائچ کے دنگائیوں میں طالب اور سرفراز کو انکاؤنٹر کر دیا گیا یہ کیا ہے یہ اسی تہذیب کو تھوپنے اور دوسرے کی شناخت کو چھیننے کا مسئلہ ہے باطل یہ کہتا ہے کہ ہم اختیار میں ہیں حکومت ہماری ہے طاقت میں ہم ہیں ہم یہ تیہ کریں گے کہ ہونا کیا ہے ہم اس سے یہ کہتے ہیں اسی طرح غرہ کے آیا تھا اس زمین پر فرعور اسی طرح غرہ کے آیا تھا اس زمین پر قارون اسے اپنی دولت کا بڑا زعم تھا فرعور کو اپنی حکومت کا بڑا زعم تھا اور اسی طرح غراتا تھا مکہ کی سرزمین پر ابو جہل و ابو لہب اور جہان بھر کے انتہا سے زیادہ طاقت کے ہاں مل ہوگا اسی طرح غراتی تھی سلطنت روم لیکن کیا ہوا کیا وہ زمین پر اب باقی ہیں اسی طرح غراتے تھے یہود پھر کیا ہوا پھر اللہ نے ان کے اوپر ہٹلر کو مسلط کیا اور وہ اپنا نام و نشان محفوظ نہ رکھ سکے غرض یہ کہ عالمی سازشوں میں ایک بنیادی سازش جس کا اس وقت سب سے بڑا مظہر سب سے بڑا ٹیلر ٹریلر اور کہیے کہ سب سے زیادہ واضح تصویر بھارت کی سرزمین پر دیکھنے کو مل رہی ہے اور دنیا مختلف نام دیتی ہے اپنے اپنے تجزیے ہیں اپنا اپنا قلم ہے اپنے اپنے تجربات ہیں اور اپنی اپنی بات ہیں لیکن ہم جس زاویے سے دیکھتے ہیں تو ہمیں صرف ایک مسلمان عطیق دکھتا ہے ہم نہیں جانتے کسی عطیق نامی اپنی کو ہم نہیں جانتے کسی عطیق نامی بھائی کو ہم جانتے ہیں کہ اس کا نام عطیق ہے اس لیے وہ سردار چاہ گیا ہم جانتے ہیں کہ اس کا نام مختار ہے محمد مختار انساری ہے ہم نہیں جانتے ہیں اس کے پس منظر کو اور پیش منظر کو ہم یہ سمجھتے ہیں ملک میں جو نویش اپنائی گئی ہے یہ اسی کا پیش خیبہ ہے اسی کے ساتھ آپ آگے بڑھیں تو ایسے دیگر افراد آپ کو مل جائیں گے اور ملک کی سرزمین پر ایسی نامور شخصیات کو دندہارے قتل کر دیا جاتا ہے کہ آپ یہ سوچنے پر مجبور ہیں اور عقل یہ فیصلہ کرنے سے قاسر ہے آخر یہ کیا ہو رہا ہے آخر یہ سب چل کیا رہا ہے تو میرے بھائی ہو سکتا ہے اس کے پیچھے کسی ایسی کہیے کہ کسی ایسے ایسی سازش کا بھی کوئی سازشی کوئی پہلو ہو کہ جو آپسی منافرت کو اور آپسی جھگڑے کو جنم دیتی ہے لیکن جب گہرائی اور گیرائی میں جا کر ہم دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں یہ دیکھتا ہے اور صاف دیکھتا ہے کہ مسلمانوں کو اس زمین پر بالخصوص ان کی مذہبی شناخت کے حوالے سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور یہ بات بھکی چھوپی نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ اس بات کو آپ پورے طور پر بند بستے میں یوں اٹھا کی یک طرف کر دے اور رکھ دے اور آپ یہ کہہ دیں کہ یہ حقیقت سے کوئی تعلق نہیں رکھتی ہے سچائی یہ ہے کہ اس کا حقیقت سے سو فیصد تعلق باطل طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ آپ اپنے مذہب سے دستبردار ہو جائیں باطل طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ آپ اپنی مذہبی شناخت سے دستبردار ہو جائیں کسی انگل سے آپ کو مسلمان نہیں دکھنا چاہیے رات رات دیر ایک ڈیڑھ دو بجے تک رام لیلا کے جنسوں کے نام پر اس کے میلوں کے نام پر ساؤنڈ سسٹم بجایا جائے گا اور پھر ساؤنڈ پر دشن نہیں پھیلے گا ساؤنڈ پولشن نہیں پھیلے گا لوگوں کو اس آواز سے جدکت نہیں ہوگی لیکن وہ ایک آواز جس میں لغمہ ہے توہید کا وہ ایک آواز جس میں لغمہ ہے رسالت کا وہ ایک آواز جو سراپا امن کی آواز ہے شانتی کی آواز ہے محبت کی آواز ہے امن کا پرتیک ہے ایک آواز جس میں ایک مسلمان صبح صادق کھڑے ہو کے کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اس سے ساؤن پولوشن پھیلتا ہے اس آواز سے لوگوں کی نیند خراب ہو جاتی ہے کیسا خطرناک ڈیجے بچتا ہے جب ہمارے برادران وطن کاؤن یاتری یاترہ لے کر جاتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ اس ڈیجے کی دمک کے نتیجے میں اگر وہ کسی ہارٹ پیشنٹ کے قریب سے گزر جائیں تو اس کی موت واقع ہونا یقینی ہو سکتا ہے لیکن اس سے کسی طرح کی کوئی آپتی نہیں ہے اس سب کے باوجود کہتے ہیں عزت میں آپ پرائم منسٹر سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس اور آگے چل کر ایک جملہ آپ مزید ایڈ کر دیجئے مسلمانوں کا وناش اس لیے کہ پرائم منسٹر کی اس چپی سے پرائم منسٹر کی اس بک کون سی حکمت عملی ہے کہ آپ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ سب کا وکاس ہے سب کا وشواس ہے ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ 130 کروڑ ہندوستانیوں کے پرائم منسٹر ہیں تو آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے بہرائج کی سرزمین پر کیا طالب کو برحمی سے انکاؤنٹر کیے جانا یہ سب کے ساتھ اور سب کے وکاس کا مظہر ہے کیا ان اللہ کے بندوں کو بغیر کسی تحطیق کے مجرم بنا دینا ملزمین کی سب سے نکال کر جرم ان پر تھوپ دینا جبکہ بلوائی اور دنگائی صاف تک رہے ہیں یہ سب کیا ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عالمی سازش کا کھلا مظہر بھارت کی سرزمین پر آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں مسلمانوں سے ان کی مذہبی تہذیب اور شنافت کو چھیننے کی ناکام سی کوشش کی جا رہی ہے میرے بھائی باطل طاقتوں سے مجھے اور آپ کو شاید اتنا شکوہ نہ ہو جتنا شکوہ مجھے اور آپ کو اپنوں سے ہوگا باطل یہ چاہتا ہے کہ وہ آپ کی مذہبی شنافت چھین لے افسوسناک پہلو یہ ہے کہ آپ بھی کہیں اس شنافت کے محافظ بن کر دکھائی نہیں دیتے ہیں اسی کا نتیجہ ہے کہ بیٹیا اسلام کی بہنید چھوڑ رہی ہے کفر کی زمین قبول کر رہی ہے دندہار اسلامی تہذیب کو پاؤں تلے روندہ جا رہا ہے مساجد کی بے حرمتی کی عمومیت پائی جا رہی ہے اگر اس سب کا ذمہ دار ایک طاقت ہو سکتی ہے اگر اس سب کا ذمہ دار ارباب ہو سکتے ہیں اگر اس سب کا ذمہ دار وہ افراد ہے جو ملک میں امن و سلامتی اور سکون کو غارت کر دینا چاہتے ہیں تو اس سب کا ذمہ دار جن کی یہ تہذیب ہے جو اسلامی شناخ کے حامل افراد ہیں یہ وہ اللہ کے بندے بھی ذمہ دار ہے جن کی یہ تہذیب ہے وہ اپنی تہذیب کی حفاظت کے سلسلے میں حساس نہیں ہے ہر ہفتے مساجد میں گفتگو ہوتی ہے چھیکنے چلانے والے خطبہ چھیکتے اور چلاتے ہیں آپ گفتگو سنتے ہیں لطفندوز ہوتے ہیں اس پر تفسرہ کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں بس کیا اس سے میں اور آپ اپنی تہذیب اور اپنی شناخ کی حفاظت کر سکیں گے کسی صورت ممکن نہیں ہے کسی طور ممکن نہیں ہے میرے بھائی مجھے اور آپ کو حساس ہونا ہوگا ویدار ہونا ہوگا اور ان اقدام پر بروقت عملی ان کو جامع پہناتے ہوئے کچھ کاج کرنے ہوں گے جن اقدامات کے جن عملی اقدامات کے نتیجے میں میں اور آپ اپنی مذہبی شناخ کی حفاظت کو یقینی بنا سکیں چنانچہ اس وقت اکابرین امت کی جانب سے ایک آواز لگائی جا رہی ہے اور آواز یہ ہے کہ اپنے مذہبی شناخ کے تحفظ اس کو یقینی بناو اور اپنے آنے والے کل کو محبوظ رکھو آنے والے کل کا تحفظ کرو اس لیے کہ آج جو کچھ دعو پر لگ رہا ہے وہ تو لگ چکا ہے یا لگ گیا ہے یا لگ کر وہ پرانا ہو گیا ہے لیکن آپ کی اپنی نسلے نو آپ کا وہ سرمایہ جو آپ کا کل ہے آپ کا فیوچر ہے آپ کا مستقبل ہے اگر اس کی حفاظت کو آپ یقینی نہیں بناتے ہیں تو نتائج بہت زیادہ سنگین ہو سکتے ہیں اور وہ نسلے نو کا تحفظ دراصل مذہبی شناخ کا تحفظ ہوگا نسلے نو کی حفاظت دراصل مستقبل میں مذہبی شناخ کی حفاظت ہوگی نسلے نو کا تحفظ دراصل فیوچر میں اپنی اس نسل ہی کی حفاظت نہیں بلکہ کل اسلامی ڈھانچے اور خاکے کی حفاظت ہوگی اور یہی ہوا تھا کمینزم کے زمانے میں رشیہ کی سرزمین پر جب کمینسٹوں کا دور اختیار رہا اور وہ ستر سال رہا ملحدین نے کفار نے اور تاغوتی طاقتوں نے اور وہاں کے بلوائیوں اور دنگائیوں نے ہر ممکن سائی کی کہ وہ مسلمانوں سے ان کی مدھابی شناخت چھین لیں اور وہ اس میں جس حد تک اپنے تئی کامیاب ہو سکے انہوں نے کسی طرح کی کوئی کمی نہیں چھوڑی وہ کوششیں کرتے رہے اور نتیجے میں وہ اپنے تئی اپنے طور پر کسی درجے میں کامیابی پاتے رہے لیکن وہاں کا مسلمان اپنی شناخت کی حفاظت کے سلسلے میں مستقبل کو لے کر بڑا فکر مند ہوا اس نے سوچا کہ وہ ظلم سہ کر طاقتوں کا مقابلہ کر کر اور ظلم و استبداد کے پہاڑ تلے دب کر اپنی ایمان کو تو بچا لے جائے گا اپنی حفاظت کو تو یقینی بنا لے گا وہ ظلم سہنے کو اور ظلم کے سامنے ٹٹے رہنے کو اپنے اندر ایک ہمت اور قوت پاتا تھا چنانچہ اس زمانے کی جو نادر مثالیں ہیں وہ اتنی اتنی عجیب ہیں کہ عقل اس کو قبول کرنے سے قاسر ہے کہ اللہ چودہ صدی کے بعد کیا یہ زمین پر ممکن تھا کہ کوئی ایسے بھی مار کھا سکتا ہے جیسے بلال حبشی کھاتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ چنانچہ اس دور کے ایک نامور علم دین ہے پیر فقیر ذلفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العلیہ اللہ تعالی ان کو سلامت رکھے ان کے فیوز و برکات قعام اور تام فرمائے شیخ فرماتے ہیں ہمارا جب سفر ہوا ہے رشیہ کی سرزمین پر اب وہ رشیہ اس طرح متحدر ملک اور ریاست نہیں ہے جو کمیونزم کے زمانے میں تھا اب وہ آداد ٹکڑے ہیں چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں ٹاپو ہیں چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہیں چھوٹی چھوٹے خطے ہیں اور ان خطوں پر بنی ہوئی مسلم جمہوری حکومتیں ہیں جہاں اسلام کا علم لہراتا ہے جہاں مسلمان صبح و شام اللہ کی پاکیز کی اور اس کی طہارت و بڑائی کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اسی زمین پر ہم نے ستر سال کمیونزم کا ظلم بھی دیکھا ہے اور اس کی طاقت کا سورج بھی دیکھا ہے اور آج اسی زمین پر ان بے مثال قربانیوں کے نتیجے میں ہم اس زمین پر اللہ کا سورج بھی دیکھ رہے ہیں جو اپنے ساتھ ہزار خیر لیے صبح کے ساتھ ایک روشن صبح کے ساتھ نمودار ہوتا ہے چنانچہ شیخ فرماتے ہیں ہم نے جب اس خطے کا سفر کیا تو ہمیں کیسے علاقے میں پہنچے جہاں ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہم آپ کو ملواتے ہیں ایک بلال نامین و جوان سے اور دراصل آپ اس بلال کو اس بلال سے موازنہ کر کے دیکھیں گے یہ اس دور کا بلال ہے وہ اس دور کے بلال تھے ان کو مکہ کی تپتی ہوئی ریب پر سہرائے مکہ میں لٹایا جاتا تھا اور ان کا مالک ان پر گوڑے برساتا تھا ظلم کرتا تھا تشدد کرتا تھا اور جور و جفا کو لازم رکھتا تھا اور ادھر وہ تھے کہ آہد آہد کا نغمہ گنگناتے تھے وہ تھے کہ دیوانگی میں سرشار تھے انہیں نہیں سوچتا تھا کچھ سوائے اللہ کی پاک محبت کے رسول پاک کی اطاعت کے وہ اپنے دین کو ایمان کو بچانے میں ہر ممکن سعی کر رہے تھے چنانچہ اب وہ بلال یعنی اس زمانے یہ بلال جو آج پیر صاحب سے مل رہا ہے اب یہ بلال بڑھا ہو چکا ہے شیخ نے ملاقات کی اور ان کے احوال ان سے دریافت کیے تو انہوں نے کہا جب کمیونیزم نے اس بات کا اعلان کیا کہ ازان نہیں ہوگی اللہ کے پاک نام پر پابندی ہے تو پھر میں نے یہ تیہ کیا کہ مجھے ازان دے دی مجھے ازان دینی ہے شکل کوئی ہو راستہ کوئی ہو صورت کوئی ہو حال کوئی ہو وجہ کوئی ہو کتنی بڑی طاقت میرے سامنے کیوں نہ کھڑی ہو میرا کام ازان دینا ہے وہ کہتے ہیں جب ازان کا وقت آتا تو میں صدا لگاتا مسجد کے باہر کھڑے ہو کر اللہ اکبر اللہ اکبر ایک بار پکڑا گیا شدت کے ساتھ مارا گیا دو بار پکڑا گیا تین بار دس بار بیس پچاس سو مرتبہ وہ مجھے پکڑتے مارتے شدت کے ساتھ پوٹتے اور اپنی زور آزمائی میں جب وہ تھک جاتے تو کہتے لگتا ہے یہ پاگل ہے لگتا ہے یہ لگتا ہے یہ پاگل ہے مارتے جاتے مارتے جاتے بلاخر یہ کہ انہوں نے میرا میڈیکل کرایا اور ڈاکٹروں کے سامنے میں نے کچھ اس نو کی حرکتیں کی کہ نتیجے میں مجھ پر تھپا لگا دیا گیا اور یہ کہہ دیا گیا ہے یہ پاگل ہے اور پھر مجھے آزاد چھوڑ دیا گیا میں دنیا کی نگاہ میں تو پاگل تھا لیکن اللہ کی نظر میں مجھ سے بڑا دانشمند کوئی نہیں تھا آزام کا وقت آتا تھا میں اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر اللہ کے پاک نام کی صدائیں بلند کرتا تھا وہ سامنے روسی فوجی وہ کمینزم کے فوجی بیٹھے ہوتے تھے کمینزت حکومت کے فوجی بیٹھے ہوتے پولیس والے بیٹھے ہوتے جب میں آزام کے الفاظ پکارتا وہ کہتے جانی دو یہ پاگل ہے کیا اس کے مو لگنا ہے یہ تو اسی طرح بڑھ بڑھ کرتا رہتا ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت وہ حدیث یاد آتی تھی اکسرو ذکر اللہ حتی یقول انہو مجلوم لوگو اللہ کا نام اتنا زیادہ اپنی زبان سے ادا کرو اس کے نام کی مالائیں اتنی جپو لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگیں لوگ تمہیں پاگل کہنے لگیں وہ شیخ کہتے ہیں شیخ بلال کہ جب مجھ پر یہ ستم ہوتا تھا مار پڑتی تھی تب میرے ذہن و گمان میں میرے فکر و عدرات میں تصور ہوتا تھا اس عظیم المرتبت ہستی کا رسول اللہ کے اس موزن کا اس غلام کا میں تصور کرتا تھا جو مکہ کی سرزمین پر تھا جس کے لیے اقبال نے کہا تھا چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا اٹھا کے حوش سے تجھ کو حجاز میں لایا ہوئی اسی سے تیرے غم قدی کی آبادی بلال تیری غلامی کے صدقے ہزار آزادی ایسی غلامی پر ہزار آزادیاں قربان ہوں جس غلامی کے نتیجے میں محمد الرسول اللہ کا ساتھ ملتا ہو صل اللہ علیہ وسلم نتیجہ یہ کہ کمنسٹوں نے مسلمانوں کی مذہبی شناخت کو مٹانے کے لیے ہر ممکن سعی کی لیکن وہ تھے کہ انہوں نے بچایا تحفظ کیا اور مستقل اس کے لیے مختلف تدبیریں اور شکلیں اختیار کی پیر صاحب نے اپنے اس سفر نامے میں لکھا ہے کہ وہاں کے لوگوں کے بیانیے کے مطابق وہاں کی بتائی ہوئی حالت اور قفیت کے مطابق پولیس نے ان پر شکنجہ قصہ ازان نہیں دے سکتے مسجدوں کو تعلیم لگا دیئے گئے تعلیم نہیں دے سکتے مدرسوں کو مقفل کر دیا گیا خانقاہوں کے شیوخ کو اٹھا کر جیلوں میں محصور کر دیا گیا اور دعوتی نظام کو لے کر پھرنے والے دعیان حق کو تہے تیغ کر دیا گیا سولی چڑھا دیا گیا یا ان کو سر راہ مار دیا گیا مختلف مشکلوں سے گزرتے رہے مسلمان کچھ اللہ کے بندے بچ گئے جنہوں نے تدبیر حسن تدبیر کے ساتھ اس کو لازم سمجھا کہ وہ اپنی مذہبی شنافت کے حفاظت کریں کبھی تو امن کا سورج طلوع ہوگا کبھی تو کوئی راہ نکلے گی کبھی تو اللہ رب العزت والچلال ظلم کے اس نظام تخاتم کریں گے وَلَا تَحْسَبَلْنَا اللَّهَ غَافِلًا أَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ لَبْصَار مُحْتِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ غرض یہ کہ ان کے ذہنوں میں ایک منظر کی اکاسی تھی ایک خیال تھا ایک فکر تھی ایک زاویہ تھا وہ اپنے آپ کو مطمئن پاتے تھے اس بات پر ان سرخاندھیوں کا مقابلہ ہم تو کر سکتے ہیں لیکن ہمارے بچوں کے لیے مشکل ہوگا چنانچہ انہوں نے اپنے مکانات میں تیخانے بنائے انہوں نے اپنی دکانوں میں تیخانے بنائے کسی کی ٹیلر کی دکان تھی اس کو مجبور کر دیا گیا کہ تم شراب کی بوتلے بھی رکھو چنانچہ اس نو کے منظر نامیں واقع ہوئے کہ کسی کی ٹیلر کی دکان ہے کسی کی سبزی کی دکان ہے اور کسی کی کہیے کہ کرانہ کا اسٹور ہے اس نے اس پہ کرانہ کا سامان بھی رکھا ہے اور شراب کی اور بیر کی بوتلے بھی رکھی ہیں اور مزید یہ کہ اس نے اسی دکان کے نیچے تیخانہ بنایا ہوا ہے رات و رات اس کی کھدائی ہوتی ہے اور اس تیخانے کے تیار ہو جانے کے بعد ایک استاز کو چھ مہینے کے راشن کے ساتھ پچاس بچے دے دیئے گئے جو اندر زیر زمین مختب کے نظام کو منظم کر رہے ہیں آنے والے کل میں اپنی تحزید کی حفاظت کو یقینی بنا رہے ہیں اپنی مدھوی شناخ پر محنت کر رہے ہیں ایک استاز ہے دو استاز ہے پچاس بچے ہیں زیر زمین ہے دنیا کو نئی معلوم ہے کہ منیس سمجھتا ہے شراب کی دکان ہے بیئر کی دکان ہے اس کے فوجی سمجھتے ہیں اسلام کا طور تک نام و نشان نہیں ہے لیکن اسے نئی معلوم ہے ایسی ہزار جہتوں میں اسلام پلتا ہے ایسی ہزار مخالفتوں میں اسلام پلتا ہے ایسی ہی ہزار مشکلات میں اسلام ایک نئے سورج کے ساتھ تلو ہوتا ہے چنانچہ نتیجہ نکلا چھے مہینے کے بعد ایک کھیپ تیار ہوئی انہوں نے قرآن نہیں دیکھا انہوں نے اوراخ کا قرآن نہیں دیکھا یہ یہ مصحف انہوں نے نہیں دیکھا جس پر قرآن کی آیات درست ہیں جس پر قرآن کے الفاظ درست ہیں جس پر یہ ستھا یہاں آیت ہے یہاں نکتہ ہے انہیں نئے معلوم ہے قرآن کتاب کی سے کہتے ہیں اور چھے مہینے کے بعد ایک کھیپ کو نکال کر دوسری کھیپ کو اس کے اندر داخل کر دیا گیا اور پوری رشیہ کی سرزمین پر ایک نہیں دو نہیں دس نہیں بیس نہیں پچاس نہیں سو سے زائد مکاتب اس نو کے اندر چلتے گئے چلتے گئے جو زیر زمین اپنے مذہب کی فیوچر میں حفاظت کے مسئلے کو اپنے مذہب کی شناخ کے مسئلے کو یقینی بنانے پر لگے ہوئے تھے چنانچہ امن کا سورج طلوع ہوا ایک صبح نمودار ہوئی اور اس صبح نے بتا دیا کمیونیزم کا دور اقتدار ختم اصل حکومت اللہ کی ہے آئے تھے کچھ دنوں کے لیے کچھ ظالم آئے تھے کچھ دنوں کے لیے کچھ باغی جو غراتے تھے اپنی طاقت پر جو ظلم کرتے تھے جن کو نشا تھا اسی طرح جس طرح فرعون کو تھا ان کو نشا تھا اسی طرح جس طرح قارون کو تھا ان کو نشا تھا اسی طرح جس طرح نمرود کو تھا ان کو نشا تھا اسی طرح جس طرح ابو جہل کو تھا ابو لہب کو تھا عطبہ کو تھا شہبہ کو تھا اور دنیا جہان کے کافروں کا تھا روم کو تھا اور جناب من دنیا جہان کی یوروپین طاقت کو تھا لیکن نتیجہ کیا نکلا اللہ بار بار کہتے رہے طاقت ہماری ہے حکومت ہماری ہے نظام ہمارا ہے سب سسٹم ہمارے یہاں سے چلتا ہے ٹھیک اسی طرح ستر سال کے بعد کتنے سال کے بعد ستر سال کے بعد ایک سورج نکلا جو امن کا پیغام لیے ہوئے تھا جو ایک صبح کے نئی صبح کا آغاز کرتو رہا تھا مگر بشارتوں کے ساتھ مگر محبتوں کے ساتھ مگر آفیتوں کے ساتھ وہ کہہ رہا تھا اب اس رشیہ کی سرزمین پر کمیریزم نہیں ہے ظلم نہیں ہے تشدد نہیں ہے جبر نہیں ہے استعداد نہیں ہے جورو جفا نہیں ہے لوگو تم آزاد ہو اپنی اپنی ریاستوں پر اسلام کا علم لہرائے اور پھر کچھ خباز سامنے آئے کچھ علماء سامنے آئے کچھ محدثین سامنے آئے جب ان کے سامنے قرآن کیا گیا تو وہ کہنے لگے یہ کیا ہے انہیں بتایا گیا یہ قرآن ہے یہ وہی قرآن ہے جو ہم نے پڑھا ہے کہ تم نے یہ قرآن نہیں دیکھا کہ نہیں نہیں ہم نے قرآن نہیں دیکھا ہم نے اہد صحابہ کی سمنت زندہ کی سینہ بسینہ پڑھا ہے زبان سے استاد کہلاتا تھا ہم محفوظ کرتے تھے قرآن ہمیں نہیں پتا کیسا ہے اس کتاب کو ہم نہیں جانتے ہیں البتہ اس کی کلام کو ہم اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں میرے بھائی مجھے اور آپ تو ابھی اس نوع کے حالات کا سامنا تو نہیں ہے مسجد آباد ہے محفوظ ہے مدارس آباد ہے محفوظ ہے خانقہ آباد ہے محفوظ ہے دائیان حق پر اس نوع کی الغار نہیں ہے دین اپنی بہت سی پہلیوں کے ساتھ محفوظ ہے اور الحمدللہ محفوظ رہے گا مگر یہ کہ جو سازشی سلسلہ ہے جو پیمانہ ہے اور مدھبی شناخ کو چھننے کی جو ناکام کوشش ہے اور مسلمانوں کے ایمان پر جو یلغار ہے اپنے مستقبل کے تحفظ کے لیے اپنے فیوچر کے ڈیولیپمنٹ کے لیے اور نسل نو کے ایمان کے تحفظ کے لیے آنے والے کلم مدھبی شناخ باقی رہے اس کے لیے میرے آپ کے ذمہ لازم ہے کہ وہ سبق پڑھئے جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پڑھایا تھا اپنی وفات کے وقت اپنی اولاد سے کہا اس وقت تک میری پیت زمین کو نہیں لگے گی جب تک تم یہ نہ بتا دو کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کروگے ظاہرے کہ یعقوب کی اولاد کو یہی کہنا تھا کہ ہم کس کی عبادت کریں گے اس رب کی عبادت کریں گے جو آپ کا ہے اسماعیل کا ہے ابراہیم کا ہے اسحاق کا ہے ہم اسی رب کی عبادت کریں گے لیکن چونکہ بنیاد ان کے سامنے یہی تھی کہ کل آنے والے وقت میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی مذہبی شناخ مٹ جائے اور یہ کسی اور کے پرستار ہوں مجھے اور آپ کو اسی سبق کو دہرانے کی ضرورت ہے اور وہ سبق یہی ہے کہ میں اور آپ اپنی اولاد کے سلسلے میں حساس ہوں نسلے نو کے سلسلے میں حساس ہوں مسجد مسجد مکتب کے منظم نظام کو یقینی بنایا جائے مسجد مسجد قرآن کی تعلیم ہو آپ کے گھر کا کوئی بچہ ایسا نہ ہو جو گھنٹے دو گھنٹے کے لیے اللہ کے قرآن کی تعلیم سے آراستہ ہونے روشناس ہونے کے لیے مسجد کا رخ نہ کریں یہ بات اپنی جگہ ہے کہ آپ بہت مصروف ہیں اور یہ بات بھی اپنی جگہ ہے کہ آپ کے ساتھ بہت سے مسائل ہیں آپ کا بچہ انگلیش میڈیم میں پڑھتا ہے ہزار قسم کے مسائل ہیں اللہ کے بندوں آنے والا کل دیکھو خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ اگر مذہبی شناختاو پر لگتی ہے تو میں اور آپ تو مسلمان رہے اللہ سے ہزار بار توبہ کر کے کہتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو آنے والے کل میں میرے آپ کے بچوں کے لیے زمانت دینا مشکل ہو جائے اس لیے تمام تر دینی محنتوں تمام تر دینی کاویشوں کے ساتھ ایک بنیادی نظام یہ ہے کہ مسجد مسجد مکتب قائم ہونا چاہیے آپ کے دہلی شہر میں گلی گلی مدرسیں کھلے ہیں ان مدرسوں سے زیادہ منظم مستحقم محفوظ مکتب کو ہونا چاہیے اور وہ مکتب مسجد کے پلیٹ فارم سے ہو کیا ایک ایک مسجد ایک محلے کی دینی تعلیم کا مکمل انتظام نہیں کر سکتی پلکل کر سکتی ہے میرے بھائی یہ آپ کی بستیوں میں جو چھوٹے چھوٹے مدرسے کھلے ہیں شاید وہ اتنے زیادہ ضروری نہیں ہیں جتنے زیادہ ضروری ہیں آپ کی مسجد کے مقاتب جہاں پڑھتے ہیں آپ کے بچے ان مقاتب کو منظم کیجئے ان کو سسٹیمیٹک کیجئے ان میں پختگی لائیے اور اپنے بچوں کو مکتب بھیجنا یقینی بنائی اس لیے کہ یہ آنے والے کل میں میری آپ کی نسل کی مذہبی شناخت کو نہ صرف یہ کہ محفوظ رکھے گا باقی رکھے گا بلکہ وہ اس پر اس کو مستقیم بھی رکھے گا اور اس کو دائیان حق کی صفقہ ایک بہترین مجاہد بنا کر پیش کرے گا یہ اسی وقت ممکن ہے جب مکتب کے نظام کو منظم کیا جائے اسی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا میں کسی باپ نے اپنی اولاد کو حسن عدب حسن تعلیم سے پڑھ کر کوئی تحفہ نہیں دیا ہے فیصلہ میرے آنے والے کل کو کیسا چاہتے ہیں اللہ رب العزت والچلال ہماری مذہبی شناخت کی حفاظت کو یقینی بنائے اور ہمیں اس سلسلے میں محنتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے موسیقا 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 موسیقا